آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو میرے نام ابھینف ہے اور میں اترہ کھنڈکار رہنے والا ہوں دوستو اس گھٹنا کو قریب سے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا نوازی ہوں تقریباً پندرہ سال کے عمر میں مجھے سہر چھوڑ دیا گیا دراصل میرے پاپا آرمی میں جواب کرتے تھے اور مجھے پڑھائی کے لیے سہر بھیج دیا گیا اکثر مجھے بھی گھر والوں کی یاد ستاتی رہتی مگر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جس کے بجے سے میں اپنے گھر والوں کے پاس جا سکوں مگر ایک موقع آیا جب میں ساتھ مہینے کے بعد واپس اپنے گاؤں لوٹنے والا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک سادھی تھی اور اس سادھی کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہی میں گاؤں لوٹنے والا تھا پہلا تو میں سہر کے بس ڈیپو پہنچ گیا تو اس میں رات کے تقریباً ساڑھے دس بج رہے تھے اور بس ڈیپو کے اندر ابھی بھی کافی بھیڑ موجود تھی لیکن ابھی تک بس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا تقریباً آدھے گھنٹہ بھی جانے کے بعد بھی کوئی بس وہاں نہیں پہنچ پائی پھر میں وہی پر موجود ایک آدمی سے پوچھنے لگا ارے بھائی صاحب ابھی تک بس آئی نہیں بس کا کوئی نیردار سمجھ ہے کہ نہیں تو وہ آدمی اپنی منڈے کو ہاں میں ہلاتے ہو بولا ارے بابو صاحب ابھی آدھے گھنٹے کے بعد بس یہاں پر پہنچ جائے گی مگر یاد رکھئے گا وہ بس کہیں بھی جا سکتی ہے مجھے اس آدمی کے باتیں تھوڑی آجنبی اور انسو نہیں لگی کھر میں بس کا انتظار کرتے ہوئے بس ڈیپو میں ٹہلنے لگا تقریباً بیس منٹ کے بعد پورا کا پورا بس ڈیپو کسی ویران جگہ کی طرح لگنے لگا کیونکہ اب چاروں طرف کا باتاورن ایک تم خاموسی میں تھا میرے علاوہ وہاں پر صرف دو لوگ نظر آ رہے تھے جو اسی بس ڈیپو کی بینچ پر بیٹھ ہوئے تھے میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور پھر ان کی باتوں کو سننے لگا پھر کچھ دیر کے بعد کالی کلر کی ایک بس ڈیپو کے اندر داخل ہوئے اس بس کے آتے ہی ہم تینوں لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنے سامان کو اٹھاتے ہوئے بس کے اندر داخل ہوئے ان دنوں نوامر کا مہینہ چل رہا تھا اور ٹھنڈ اپنی چرم سیما کے ساتھ ہر کسی کے دانت کٹ کٹانے میں سکشم تھی اس بس کے اندر ہمارے علاوہ کافی سارے یادری بیٹھ ہوئے تھے لیکن ان کے پیچھے کوئی باتیں نہیں چل رہی تھی اور پوری کی پوری بس ایک خاموسی میں ڈوبی ہوئی تھی ہم تینوں لوگ سب سے پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں ہی بات چیت کرنے لگے اور پھر کچھ دیر کے بعد بس کا انجنی سٹارٹ ہوا جو یہاں سے نکلنے کا سندیسہ تھا ہم بھی بس کے اندر آرام سے بیٹھے رہے کیونکہ ہمیں جلدی سے جلد گاؤں پہنچنا تھا ڈلتی ہوئی رات گہرائی کی سیماوں کو جاننے کے لیے ہمیں اور بھی مجبور کر رہی تھی کیونکہ کس رہ سے اکثر ہم تب ہی جان سکتے ہیں جب ہم اس دور سے گجر پائیں میں ان دو لوگوں کے ساتھ بس کے اندر بیٹھا ہوا یہی سب بات ہی کر رہا تھا کہ زوردار تھنڈ میں پیدل چلنے کی ہماکت بھلا کون کر سکتا ہے تب ہی اس زوردار سنسان علاقے میں بس کا بریک لگا اور کچھ لوگ بس سے نیچے اتر گئے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اچانکی بس کے اندر پہنچے اور بس کے اندر پہنچ کر ہمارے بگل والی سیٹ پر بیٹھ گئے ان سبھی کی بیچ بھی کوئی حل چل نہیں تھی اس بس کے سارے آتری مجھے کافی حد تک عجیب لگ رہے تھے کیونکہ نہ ہی تو وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلڈل پا رہے تھے مگر مجھے بھی ان چیزوں سے کوئی زیادہ مطلب نہیں تھا جس بجے سے میں چپ چپ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد بس کا کنڈکٹر کرائے کی مانگ کرتا ہوا ہمارے پاس پہنچا تو میں نے اپنی جیب سے کچھ چھٹے پیسے نکالے لیکن حیران کی بات تو یہ تھی کی اس نے مجھ سے ابھی تک کرائے نہیں مانگا اور ساتھی میرے ساتھ موجود ان دونوں لوگوں سے بھی اس نے کرائے کی مانگ نہیں کی مجھے تھوڑا عجیب لگا پھر وہے بس کا کنڈکٹر وہاں سے واپس ڈیونگ سیٹ کے طرف نکل گیا یہ ہے عجیب حرکت مجھے بھی کافی حد تک حتاظ کر رہی تھی ہم تینوں لوگوں سے کرایاں نہ لینا کافی حیرانی سے بھرپور تھا اس با اور اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی رہ سے بھی ڈوبا ہوا تھا کیونکہ اس کنڈکٹر کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا مانو ہم تینوں لوگ اسے نظری نہیں آئے مانو ہم ادرشنہ ہوں لگ بک 10 منٹ تک ہم اسی کنڈکٹر کے بار میں سوچتے رہے اور بات میں جب ہماری نظر اس بس میں موجودی آتی روپر پڑی تو ہم نے پائے گی اس بس کے اندر ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور موجودی نہیں تھا اس طریقے کا نظارت دیکھنے کے بعد ہماری تو ہو سی اڑ گئے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس چھل کپٹ سے بھری ایک بس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور تب ہی ہمارے پاس موجود ہم تینوں میں سے سب سے بڑا اور انوبھاوی ویقتی بول پڑا کہ یہ بس ایک نارمل بس نہیں ہے اور اب ہم اس بس سے نیچے اترنے کے لیے کافی باداؤں کا سامرہ کرنے والے ہیں اس سمجھ میں پورے ترقی سے سرپریز تھا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بس بہتوں کی سواری کرتی ہے اور ہم نے اس بس کے اندر اپنے قدم کو بڑا کر کافی بڑی گلتی کو انجام دیا ہے اور اب یہاں سے نکل پانا ہمارے لیے بہت ہی کٹھن ہے ہماری بس وہاں سے کچھ دور آگے بڑی ہی تھی کہ اچانک ہماری بس ایک اسٹینڈ پر رکی اور بس کو رکا ہوا تھی میں سیدھا بس کے دروازی کے پاس مہنچا اور بس کے باہر کا نظارہ دیکھنے لگا تو پھر میں نے پائے کہ بس ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑی تھی اور ریلوے اسٹیشن کو دیکھتے ہی میری امید کی کرن جگنے لگی میں بینا دیری کیے سائد بس سے نیچے اُترنے کے پسچات ہم لوگوں سے ملاقات کر پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ جس جگہ پر بس رکی ہوئی تھی وہ بہی پر اس تر کھڑی رہی مگر ہم تینوں لوگ بھاگتے ہوئے اس اسٹیشن کی طرف پڑھنے لگے جہاں اس زوردار اندھیر کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی لائٹ نظر آ رہی تھی ہماری دل میں یہی امید تھی کہ ہو نہ ہو ہمیں یہاں کا اسٹیشن ماسٹر تو ضرور مل ہی جائے گا ہم اسی تلاس میں اس ریلوی اسٹیشن پر بھٹکنے لگے مگر کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہنے کے بعد ہمیں وہ اسٹیشن پرانا اور دڑاونا لگنے لگا اس سے پہلے میں نے آج تک یہ اسٹیشن کبھی دیکھا تک نہیں تھا اور میں اس اسٹیشن کو پہلی بار ہی دیکھ رہا تھا اور تب ہی ہمیں ایک گاڑی اس اسٹیشن سے گزر دیو نظر آئی ہم نے موکے کا فائدہ اٹھایا اور اس سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس گاڑی والے سے لفٹ کے مانگ کرنے لگے ہماری تمام کوششوں کو سفلتہ پرابت ہوئی کیونکہ اس گاڑی والے نے اپنی گاڑی کا بریک لگایا اور پھر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ سیدھا جا کر گاڑی میں داخل ہوا اور اس گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی میرا جیگ اٹھنے لگا اس کار کے اندر سے بڑی خراب سی گند آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو بہت ہی جلد مجھے الٹیا ہونے والی ہیں اور تب ہی وہ گاڑی کا ڈرائیور بولا یہ اسٹیشن خوفناک دنیا کی کچھ اجنبی باتوں سے جڑا ہوا ہے اور اس کے نیچے کافی سارے رہشی کو بھی دفنا دیا گیا ہے اس آدمی کی باتیں مجھے تو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئیں میرے ساتھ باقی کے جو دو لوگ بیٹھ ہوئے تھے وہ بھی چپ چپ اس گاڑی کے اندر آرام سے سفر تیہ کرنے لگے پھر کچھ دوری اور تیہ کرنے کے بعد گاڑی ایک دم سے روک دی گئی اور گاڑی کو اس طرح رکھتا دیکھ میں ڈرائیور سے پوچھتے بولا بھائی سب کیا ہو آپ کو آپ نے اچانکی گاڑی کیوں رکھتی مگر اس ڈرائیور کا کوئی بھی جواب نہیں ملا وہ ابھی بھی اسی سیڑ کے اوپر موجود تھا وہ وہاں سے ٹس سے مستق نہیں ہوا پھر وہے دونوں سکس گاڑی سے نیچے اتر گئے اور نیچے اترنے کے بعد ادھر ادھر بھٹکنے لگے تب ہی انہوں نے پائے کہ وہ ابھی بھی اسی اسٹیشن پر ویراج مان تھے جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی ان کی گاڑی نکلی تھی اب ان کے تو ہو سی اڑ گئے انہیں بھی سواسی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی تیج گاڑی چلنے کے باوجود بھی وہے اسی اسٹیشن پر رکے ہوئے ہیں مگر میں نے ابھی تک اسٹیور کا چیارہ نہیں دیکھا تھا اور میں ابھی بھی اسی انتظار میں تھا کہ ہم جلد سے جلد اس روڈ سے نکل جائیں کیونکہ پہلے وہے بس اور اب یہ ہے اسٹیشن اور اب میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اب ہمارے اوپر قیامت کے کوئی دوسری سکتی منڈرانے لگے مگر یہاں سے نکلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا میں گاڑی کے سامنے پہنچ گیا اور پھر میں گاڑی کے سامنے پہنچا تو مجھے وہاں پر تین لوگ لیٹوے نظر آئے انہیں دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا مانو ڈرائیور دوارہ گاڑی روکنے کا یہ ایک ماتر کارن ہے تب ہی میں ان لوگوں کے پاس پہنچا اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو میرا پورا کا پورا سریر دھر دھر کامپ اٹھا اور اس بار تو مجھے اپنی آنکھوں پر بسواز تک نہیں ہوا کیونکہ میں نے پائے کی اس گاڑی کے سامنے میرے ساتھ ساتھ ان دونوں لوگوں کی لاس پڑی تھی جو میرے ساتھ سفر کاٹ رہے تھے اس بار ان چیجوں پر بسواز کر پانا میرے لئے لگ بگ ناممکن تھا میری جان ہلک میں تھی اور میں چاہ کر بھی جوڑ سے چیک نہیں پایا میری آواز بند ہو چکی تھی لیکن تب تک وہے آدمی وہاں پر پہنچ چکا تھا لیا اور مجھے کھیچتے ہوئے گاڑی کی طرف سے لے کر چلا گیا پھر مر اس گاڑی کے اندر ایک بار پھر داخل ہوا مگر اس بار جب میں گاڑی کے اندر پہنچا تو مجھے اس گاڑی کے اندر ایک اننون سکس بیٹھا ہوا نظر آیا جو دیکھنے میں بڑا ہی دراؤنا تھا حالانکہ اس کا چہرہ صاف صاف تو مجھے نظر نہیں آیا مگر اس اندھیری رات کے اندر گئے اس ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے اس آدمی کا مند مند چہرہ نظر آ رہا تھا اور اس میں بھی وہ مجھے بڑا ہی دراؤنا لگ رہا تھا اور ٹھیک سے دیکھنے پر میں نے پائے گی اب اس گاڑی کے اندر میں اور وہ آدمی جو دیکھنے میں بڑا ہی دراؤنا تھا ہم دونوں ہی موجود تھے میرے سال سفر کاٹنے والے بہشک سب گائب ہو چکے تھے ان دونوں کو گاڑی میں نہ پا کر میں پورے طرق سے ٹوٹ گیا تھا مجھے اپنی موت اپنی سامنے نظر آ رہی تھی اور تب ہی مجھے گاڑی کے کانچ کے اوپر کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی تھی اور اس آواز کو سنتے ہی جب میں نے گاڑی کی وینڈو کی طرف دیکھا تو میں نے پائے گی گاڑی کے بار وہی دونوں سفر کرنے والے لوگ تھے اور وہیں مجھے باہر نکلنے کا نشارہ بھی کر رہے تھے میں نے بھی کسی طرح ہمت جھٹائی اور اس گاڑی کے دروازے کو کھلتے ہوئے میں نیچے اتر گیا اس سمیں میں ایک ایسے دور سے گزر رہا تھا جو سچ میں ہر کسی کو ہلا دینے کے لیے پوری طرح سے سکچن تھا اور اس کے بعد ان دونوں نے مجھے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا ہم تینوں وہاں سے نکلنے کی فراغ میں ہی تھے کہ اچانے کی ایک ہواں کا جھوکا اپنی توفانی مٹی کے بجے سے ہمارے چاروں طرف امرنے لگا مٹیس کا در ہمارے چاروں طرف اب ہاں بھی ہو چکی تھی کہ اب ہم چاہ کر بھی چاروں طرف کے درشت کو دیکھ پانے میں پوری طرح سے ناکام تھے ایک تو وہاں گہرہ سنناٹا اور اوپر سے اس اسٹیشن کا خوف ہمارے رنگ رنگ میں بہ رہا تھا اس وقت ہمارے سمت سے باہر تھا کہ اس طریقے کے محول میں ہمیں کونسا قدم اٹھانا چاہئے اور اسی بیچ ہمیں اس اسٹیشن سے نکلنے کا ایک اور گپتہ راستہ دکھا جو دکھنے میں بہت چھوٹا راستہ تھا لیکن سائد ہماری جان بچانے کے لیے یہ بہت بڑا طریقہ تھا ہم تینوں دوست امید کی ایک کرن باندھ کر اس راستے کی طرف بھاگ نکلے جو راستہ سامنے کی طرف سے ایک دم خالی نظر آ رہا تھا پھر موقع کی تلاس کرتے ہوئے ہم لوگ جلدی سے اس چھوٹے سے دکھنے والے راستے کی طرف بھاگ پڑے اور کسی طرح وہاں سے نکلنے میں ہم کامیاب بھی ہوئے اور جب اس گھٹنا کا ذکر کیا گیا تب جا کر ہمیں پتہ چلا گی ہم جس بس کے اندر داخل ہوئے تھے اصل میں وہے بس بھوتوں کی ایک بستی ہے جو لوگوں کو ایک ایسے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیتی ہے جس ریلوے اسٹیشن پر ان لوگوں کی آدمیں بھٹکتی ہیں جہاں پر ان کی موت ہوئی تھی اور وہی پر ان چالکوں کی آدمیں گھومتی پھرتی ہے دوستو ایک ایسا دور تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اس دن کے بعد سچ میں میں آج تک رات میں سفر کرنے سے بھی پوری طرح سے کتراتا ہوں بھلے اس وقت میری عمر کافی کم تھی مگر اس کے بعد جوت بھی میں اپنی یادوں کو بھلا نہیں پاتا جو اس دن میرے ساتھ گھٹی توئی تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹیک کیئر